ہیلو دوستو نمسکار شواغت ہے آپ سبھی لوگا کل کے لیسے سوڈیو میں دوستو چلے شروع کرتے ہیں شارٹ ایلیسیس اوپسن کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو کی کل کے لیے کیسا سٹ اپ ہے اس کے پہلے دوستو کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگوں نے ایک مہینے جو ارن کیا تھا نا وہ آج کے صرف اور صرف سنگل ڈی میں لاؤس کر دیا ہے اور میرا ایک ڈیلی میسج جاتا ہے سن آپ سوچ رہے ہو جو کہ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ چار چینل جوائن کر کے دوست کی کال لے کے یا کسی چینل پہ لے کے ادھر کی کال لے کے کال لے کے پروفٹ کر لے پائیں گے تو ساید یہ گلتی ہے ایک دن آپ ایسے ہی جو ہے دس دن کی ارنگ گما دو گے اور آپ پھر سے جو ہے پریشر میں جاؤ گے ایک ہی نعرہ ہے سیکھ لیجئے مجھے پتا ہے کہ بہت لوگ ریٹ کھر رہے ہیں اسپیسلی وہ لوگ جو سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنا ٹائم اپنے والے پر دیتے ہو کال اس کی گلتی تھی اس نے گلت کال دے دیا دوست نے گلت بتا دیا آپ کون سا چلا کی والا کام کر رہے ہو جو خود کی نولیج لیے بھی نا دوسرے کو پر اپنی گاڑی کو دے دی رہے ہو کہ لو بھئی ایماری گاڑی ہے میں نے بی ایم ڈیو خریدی ہے اس کو چلا ہو اڑاؤ اس کو اپنے طریقے سے وہ توڑھ آئے گا ہی آپ کی گاڑی ہے اس کو تھوڑے نمو ہے اس کو بولنے سے آپ کا پیسہ نہیں واپس آ جائے گا کسی ٹپس والے کو آپ جا کے بول سکتے ہو کہ پیسہ واپس دو زیادہ زیادہ کرے گا تو آپ کا چارج واپس کر دے گا آپ کا لاؤس ریکاور کرائے گا نہیں تو سیکھئے پہلے بھائی ہے دوستو بات کرتے ہیں بینگ نفٹی کے جس کا ریشٹنس ہے 47885 کا سپورٹ ہے دوستو 46775 کا اب دیکھیں بینگ نفٹی میں کسی صاحب سے کام کرنا ہے آپ تو سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ مارکٹ اپ سیل اون رائز کا دکھ رہا ہے اب جب دو دن پہلے تین دن پہلے ہم ایڈ کرنا شروع کیے تھے کہ ہر رائز پہ سیل کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹاپ نہیں پکڑ پائیں گے لیکن ہر رائز پہ سیل کریں گے تو آپ کی سیلنگ آپ پر لیبل پہ آئے گی اور یہاں پہ کوشش لینا ہے میں نے ایک ہی میسیج دیا تھا کہ اگر آپ لانگ رہیے گا ٹریل کیجئے گا کوانٹیٹی کم رکھئے گا بڑا جو پروفٹ ہوگا وہ پوٹ سائٹ سے ہی ہوگا لیجئے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ جو بار بار جس لیبل سے جو ہے مقابلہ بینگ نفٹی کر رہی تھی آج اسی لیبل کے نیچے ساندار اور دھاردار جو ہے گراوٹ دیکھنے کو ملی سو یہ نفٹی ہوگئے دوستو یہاں پہ آپ کو گزنے کے بعد نہیں بتا جائے گا اور چلنے کے پہلے ہی آپ کو بتا جائے گا کہ کب چلنے والا ہے گزنے کے پہلے ہی آپ کو بتا جائے گا کہ اب گزنے والا ہے سعودان ہو جائیے ہم دو دن پہلے آتے ہیں ہماری عادت ہے ہم پہلے بزار کو دیکھنا جانتے ہیں اور وہی سیکھیں اور وہی سکھاتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے دیکھیں یہ جو آپ نے تھوڑا ہے نا یہی آپ کا ریڈررسمنٹ لیبل ہے ایک بار ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹچ کرنے کے کوشش کرے گا لیبل دھیان سا نوٹ کر لیجے تریل لائن ابھی تک نہیں پلوٹ کی ہوگی اب پلوٹ کر لیجے اور کئی نہیں تو دیماغ میں ضرور رکھئے 47,600 یا 620 اگر کوئی بھی باؤنس بیک آتا ہے اور اس کو بریک نہیں کر پا رہا ہے تو اگین یہ سیل آن رائز کے لیے لیبل یوچ ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے چھوٹی موٹی باؤنس دکھائی دے تو 700 تک چلی جائے 800 تک چلی جائے ایک بات گانٹ بان لیجے اب جب تک 48,000 recessively break کر کے اور اوپر closing basis پر جوے close نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی آپ کو strength والی buying نہیں دکھائی دے گی ہر لیبل یوچ ہوگا سیل کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ لاؤنس کر کے trap ہیں ایسا ہی ہوتا ہے مارکٹ میں ایسے لوگ کو trap کے جاتا ہے تو یہ trapping بھی تھی ایک طریقے سے اور اگر کوئی trap کرے گا نا تو آپ کو جلدی نکلنے نہیں دے گا تو کوئی بھی رائی جائے گی تو اس پر شیلنگ آئے گی ہی آئے گی اگر مارکٹ ایکسٹر آرڈینری سٹرانگ ہے تو لیٹ بی بریک فرس 48,000 اور لیٹ بی شیٹل آن ڈیلی کلوجی بیسیس اس کے بعد ہی ہم اس کو بائی کے لیے سوچیں گے اگر ان کیس 47,000 بریک ہوتا ہے یہاں سے تو سمجھے گا کہ جو سیلنگ ہوگی وہ تھوڑی اور سارف ہوگی اور اس کنڈیشن میں 46,800 تک آپ جا سکتے ہیں سو امدہ جو شپورٹ ہے جو کی ہالٹنگ ایریہ ہے 46,800 تک کھول سکتا ہے جس طریقے سے آپ مارکٹ میں اوپر گئے ہیں اس طریقے سے نیچے بھی تو آ سکتے ہیں کم سے کم اتنا نہیں تو اس کے 20-25% گریں گے جتنا چلے ہیں تو وہاں تک کے لیے ریڈی رئیے گا یہ بینک نفٹی کا یہاں پہ جو لیبل ہے اسی صاحب سے کام کریں گے اب بات کریں گے ہم لوگ نفٹی کی تو نفٹی پہ دیکھئے جو ریشٹنس ہے 21,355 سپورٹ ہے دوستو 20,950 کا اب نفٹی میں کیا کرنا ہے تو چلیے سمال ٹیم فریم میں کنورٹ کر کے بتاتے آپ کو کیا کرنا ہے کیوں میں نے صرف نفٹی میں ہی پوٹ دیا تھا اور آپ کو دو لیبل میں نے دیئے تھے ایک 21,500 ایریے پہ لیں گے اور ایک 21,800 کے پاس لیں گے منثلی کے پوٹ جس کو بھئی آپ پروف چیک کرنا ہو بہت لوگ کے پاس ڈاؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ سرچ کیجئے گا منثلی پوٹ آپ کو دکھائی دے جائے گا میسےز خود آپ کے سامنے آ جائے گا آدھر بائیس سام کو جب آج مارکٹ کلوز ہو رہا تھا ایوننگ میں تو ہم نے پنگ کر کے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے لیبلز دیئے ہوئے اس کو آپ پنگ کیجئے اور دیکھئے تو اب بھی دیکھ سکتے اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو تو دیکھیں نفٹی میں ہی گراؤٹ سب سے تیج ہوئی کیونکہ نفٹی ہی کہیں نہ کہیں سے ہمیں سائن دی رہی تھی کہ لیڈر سے پہنی سے آئے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے جو سب سے بڑا لیبل بہترین لیبل ہے وہ 21355 کا ہے آپ جب تک یہ لیبل کلوز نہ کرے یہاں تک آپ کی سیلنگ پوائنٹ ہے اب آپ کے پاس جیتنا ریسک ریوارڈ ہے اس کے حساب سے آپ یہ لیبل سیل کے لئے یوچ کیجئے جب 21355 یا 365 کلوز ہونے لگے گا تب تھوڑا سا سمجھ جے گا کہ ہمیں سیلنگ کے سائٹ سے بھی چینج کرنا چاہیے اور ایمپورٹنٹ جو لیبل ہے وہ اب 21000 کا ہے لاسٹ بچا ہوا ایک 21000 پہ جا کے مارگٹ آپ کو اور لیتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جو کی 21000 سے لے کے 2950 یا 960 تک ہو سکتا ہے اگر یہ لیبل ہولٹ ہوا تو پھر سے اچھی رائے جائے گی اس سمجھ وہ کوشش کرے گا کہ میں 21400 تک ریچ کروں اب جو میں نے 21500 کا لیبل دیا تھا جہاں پہ ہم نے پٹ کینٹری کر رہی تھے منتلی والی اب وہ جو لیبل ہے شیفٹ ہو کے 21400 آگیا ہے تو جب تک 400 ہٹ نہ کرے تب تک آپ کے سیل نہیں ہوتے اگر آپ کیری کر رہے ہو ان کی اپنے پھر سے آن کر دیا ویسے ہم نے پروفیٹ بوکنگ دے دیا تھا سیفٹی کے لیے سو فائنس نیفٹی کا دوستو ریسٹنس ہے 21300 373 کا شبوڑ دوستو 20000 955 سو فائنس نیفٹی میں دوستو کسی صاحب سے کام کرنا سیلنگ اب کیا کرنا ہے سندھار والی سیل تو آج ہو گئی مس اب آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ رائز ملے ورائز 21 280 تک ہو سکتا ہے ورائز 21 200 تک ہو سکتا ہے ورائز 21 240 تک ہو سکتا ہے آپ کو صددت کے ساتھ ویٹ کرنا ہے آپ کا جو باؤنری ہے 21 2373 جہاں سے ہمارا بریک ڈاؤن لیبل تھا یہی سب سیڈ گراؤ ہوئی ہے کیونکہ یہی پہ بریک ڈاؤن تھا اب آپ کو 21 400 سیل رکھنا ہے اور 373 کے ایرے کا ویٹ کرنا جتنا رائز پہ سیل کریں اتنا بڑا پوائنٹ آپ کا ہے کیونکہ یہاں مارکیٹ بنتا یہ ہے جتنے رائز پہ سیل کرو اتنا پوائنٹ آپ ملیں گے مارکیٹ یہ کہہ رہا ہے کل کی مارکیٹ میں بھی ہو سکتا ہے پھر اگلے دن گر آپ پروفیٹ دے گا لیکن میٹر رہی کرتا ہے کتنے رائز پہ سیل کر کے جاتے ہو اور ایسل سے آپ کو کام کرنا ہے اور آپ کو بلکل پروفیشنل طریقے سا کام کرنا ہے جیسے کام ہوتا ہے کیسے ہمارے سٹنٹ ہے وہ پروفیٹ کر رہے آب بات کریں گے اگلی اکسپاری کب ہے 28 دیسمبر 28 کے بات کب ہے سیدھے جنوری میں نیکس یر سو منتلی جو اکسپاری ہے اس کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو بیریس دکھائی دے گا آئی ٹی ایم پوٹ ہوئی وہ پڑک دیا گیا یہاں پہ دیکھیں آگین آئی ٹی آی کب ہوئی ہے ڈیٹ آئی خی آئی آئی ڈیٹ آئی ڈیٹ آئی فورٹی سیبن فائی ہنڈیٹ کروس ہوگا تو دو تین سو پائنٹ اور دیکھیں گے جہاں پہ اٹھکے کا وہاں سے لائٹونٹ کریں گے اور اگر فورٹی سیبن فائی ہنڈیٹ نہیں کروس کر رہا ہے نہیں کیا پیپال ہے تو یہیں بھی سیل کر سکتے ہیں ایک یاد رکھے گا کہ فرس ڈے اچھا گیرا ہے تو دوسرے دن گیراوٹ میں تارگیٹ تھوڑے چھوٹے ملیں گے سو تھوڑے سے چھوٹے تارگٹ لے کے خوش ہو جائیے گا اب بات کرتے ہیں دوستو نیفٹی کی جس کی کل ہے ایکسپاری یہاں پہ 38000 کا جو ہے کال سیلر ہے اور 18000 کا جو ہے پوٹ سیلر ہے سو نیفٹی کے ڈیٹا تو تھوڑے زیادہ ہی بیریز دکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی لانگز تھے آج کٹے ہیں سوٹ کابرنگ تو کوئی کاٹے گا نہیں لانگ ہی کاٹے گا اب کال سیلر دیکھیں گے تو 21200 پہ پورے لگے ہوئے ہیں 155Y کے ساتھ اس کو کی ہولڈ کر لیا جائے 150 کے آپ کی کلوجنگ ہے میجور سپورٹ کے طور پر 21000 مارکٹ دیکھ رہا ہے یعنی کہ 21000 کل کسی بھی طریقے سے ٹوٹنا نہیں چاہیے آدھر بھائیس ترہی بند ہو جائے گی بریکنگ نیوز بن جائے گی کل کی کتنے لاکھ کونٹ جائے انویسٹر کے بھائی پورٹ ہو گئے کیونکہ گراؤٹ پھر تیجھ ہو جائے گی ایٹی ایم پہ پوٹ میں جھے لونگ آئے ہیں یہاں بھی نیفٹی پہ بھی سا آپ کو کوسیس یہی رہنا ہے کہ 21200 نہیں کروس ہوگا تو کوئی بھی لیوز کیجے سیل کا وہیں پہ اور 21000 تک جانے کے بار 21000 سے آپ ریبرسل کے لیے پروفیٹ بوکنگ کے لیے دیکھئے ایک بار اس کو تھوڑا سا ایمپورٹنس دیجئے اگر 21200 بریک ہوتا ہے تو میکس ٹو میکس سو پینٹ اور جائے گا سو پینٹ بھی نہیں جا پائے گا پچاس سے پچھتر جائے گا جو بھی ٹیکنیکل لیبل میں نے دیا ہے کافی ایمپورٹنس ہے ٹریڈ لائن پلوٹ کر لیجئے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ دیکھئے ڈاؤوٹ مت رہی ہے ٹائم آپ کا ہے تھوڑا سدھی دیجئے سیکھنے کے لیے لیبل کو پلان کر لیجئے پہلے سے اور اس کے اکورڈنگ پیسنس کے ساتھ ایکسن لیجئے امید ہے آپ کی ہیلپ ہوگی ٹیلگرام پہ نہیں ہے یہاں بھی آجائیے سواغت ہے آپ کا ایڈ ڈرین افٹو آئیڈیا سچ کیجئے جوان ہو جائیے چینل کو جو ہے جرور سسکرائب کیجئے گا تو تینکو سو مچ فر واشنگ امید ہے کل کی شیشن میں آپ کو ہیلپ مل جائے گا